کسی بھی جمہوری معاشرے میں صحابت کو ریاست کا چوتھا سکون قرار ریا جاتا ہے شعبت دنیا کے عظیم ترین شعبوں میں سے ایک شعب ہے اس کے ساتھ ساتھ اس شعبے سے وابستہ لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس چلسلے میں ہم نے گلگت میں موجود صحابیوں سے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی سپوس کوئی انویسٹیو سٹوری سامنے آجاتی ہے اس سے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس طرح ورحال یہ بھی جو ہے وہ یہاں پیشو سے انگلگت بادستان کے اندر کیونکہ یہ فیڈلی ایسا ہے کہ جب مسائل اجاگر کریں گے جب آپ انویسٹیو سٹوریز کریں گے تو ہے ہی ہے اگر آپ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے کرپشن کو بیان کریں گے تو یقین ہے وہاں سے آپ کے لئے دشمنی تو ہے ہی ہے اس کے لئے دلگردے والے کا کام ہے کہ آپ اس قسم کی یہاں پہ بیٹھ کے انویسٹیو سافت کریں گے اس کے حرابہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی رپورٹنگ ہوتی ہے فیل کے اندر جب آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یقین ہے ایک حلقہ آپ سے خوش ہوگا تو دوسرا حلقہ آپ کا دشمن ہوگا اس لئے ہمارا نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے یہاں پہ بہت زیادہ تھریڈز ہیں کیونکہ گلگت پلدستان خصوصا ملک کے دیگر ایراغوں کے نسبت گلگت پلدستان کے اندر یہ نیم ٹرائبل قسم کا ایراغہ ہے یہاں پہ اگر آپ کسی آفیسر کے خلاف کسی اہدارے کے خلاف یا کسی انجیو کسی تنظیم کے خلاف اگر آپ کوئی خبر انویسٹیگیٹو سٹوری جنرل کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت سارے آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے آپ کے ریلیٹیوز کے دیگر جو سینئر سے انکے تھو یا پھر یہ ایک ڈائریکٹ فیٹ کیا جاتا ہے یہ چیزیں یہاں پہ ہیں یہ بڑا سنسٹیو ہیں خبر اگر کسی کی حوالے سے ہے آپ نے وہ بریک کر دی ہے تو پھر یہ ہے کہ اگل دن آپ نے گھے اس کو بیفیس کرنا ہے یا تو گوٹ میں کرنا ہے یا آپ نے بروٹ پہ کرنا ہے دو چیزیں ہیں اس طرح بہت سارے واقعات ہیں ہمارے شاہر کے ساتھ جو خبر بریک فری اگل دن آپ نے گوٹ پہ صحافیوں کو جو ہیں اشدود کا نشانہ بنائے گیا یا پھر کانونی چاہدوئی کی گئی نیس کمیونٹی اکثر جو ہے وہ عموماً اپنی سٹوریز میں اپنی رپورٹس میں لوگوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہیں یقیناً جو ہمارے میڈیا سے واپسطہ لوگ ہیں ان کے لئے بھی بے پلا چلنجز ہیں یہاں کے جو ہمارے صحافی ہیں تقریباً آلماسٹ ولنٹیر لی آپ سمجھے ان کے لئے جو ان کی فائننچل سپورٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کم آمدان میں ہمارے جو صحافی ہیں وہ اپنی ہے علاقے کی خدمت کی جذبے سے اور سچائی کو سامنے لانے کے لئے اپنی پروفیشنل سرویسز دیتے ہیں ٹوئنٹی فور سیون جو ہے وہ جوب کرتے ہیں لیکن وہ پریولیجز وہ مراد ہمارے صحافیوں کو نہیں ملتی ہے جو بیننا چاہیے حقائق ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر جو مارکیٹ کی سیچویشن ہے وہ میں سامنے رکھتا ہوں جو میں پہلے ہی آپ کو کچھ گزار کر چکا ہوں اس کے لئے میرا ایک سجیشن یہ ہے کچھ اتنے بھی نیو کامرس آ رہے ہیں آج کل ڈیٹل پلیٹ فارمز آئے ہیں آپ اگر صحافت کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا بلوگر کھولیں اپنا یوٹیوب چینل کھولیں آپ اپنا ڈیٹل پورا ایک سسٹم بنائیں اور اس کے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں آپ کام کریں تاکہ یہ ہے کہ وہ کام اتنا میاری ہو نہ صرف وہ نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو ریپریزنٹ کر سکیں صحافی حضرات کا مزید کہنا تھا کی حکومت وقت ان کے مسائل جل سے جل دھال کریں کیمرامین فقی ایدر کے ساتھ امار جرنلسٹ کبیلیٹی گلیت